ہمارا کسانوں کا خون ہے دنیا میں کسی کو بھی کام آسکے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن بی جے پی کے کسی بھی امیدوار کو یا بی جے پی کا کوئی بھی نمائندہ اس کو ہمارا خون نہ لگے ہماری بگوان سے یہی دعا ہے ہمارا خون جو ہے کم سے کم اتنا گندہ نہ ہو کہ ان کے رگوں میں دھوڑے نمشکار سواگت آپ کا کے اریانا پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکڑے اس وقت میں موجود ہوں بکریہ والی گاؤں میں ایک طرف کسان آندولن چل رہا ہے دوسری طرف حیلنہ باد اپ چناؤں ہیں لیکن ان دونوں کے مدی نظر جو ہے وہ ایک کاریکرم اور بھی چل رہا ہے یعنی کی کسانوں کو لگاتار جو شہید کسان ہوئے ہیں ان کو لگاتار یاد کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بینر دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے کیمرہ ساہوگی سے گجارش کروں گا کہ یہ جو بینر ہے وہ دکھائے کسان آندولن میں شہید ہوئے کسانوں کی یاد میں گاؤں بکریہ والی میں وشال رکتدان شیور سمجھ گئے ہو گے کہ رکتدان شیور کا آئیوجن کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے کسان آندولن میں شہید ہوئے کسانوں کی یاد میں یہ جو رکتدان شیور ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک یہ میسیج دینے کا پریاز کیا گیا ہے کہ جن شہید ہوئے کسانوں کو جہاں پہ پورا دیش یاد کر رہا ہے تو وہاں پہ بکریاں والی گاؤں جو کی ایلن آباد ویدان سباک کے اندر اپ چناؤں ہیں تو اس دوران جو ہے وہ یہ رکتدان شیویر جو ہے وہ لگایا گیا ہے چلیے اب یہاں پہ تصویریں میں دکھانا چاہوں گا کہ یوہ جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ امڑے ہوئے تھے اور وہ باتچیت بھی کریں گے کہ کتنے یونٹ رکت جو ہے وہ یہاں پہ اکتریت ہوا ہے اور یہ شیو شکتی بلڈ بینک سیرسہ کے دوارہ اس رکتدان جن جاگرن ابیان کے مدین اجر یہ جو ہے رکتدان شیویر کا آئیو جن یہاں پہ کیا گیا ہے حالانکہ ابھی سمیہ جو ہے یہ سماپن کا ہے لگ بگ دو بجنے والے ہیں تو دس بجے سے لے کر کے دو بجے تک کا سمیہ رکھا گیا تھا تو یہاں پہ کچھ ساتھی کم ہے لیکن کتنے یونٹ رکت جو ہے وہ اکتریت ہوا وہ بھی ہم جانیں گے اس سے پہلے جو یہاں پہ آئیو جک ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی صاحب اگر بات کریں تو اس شیویر کو آئیو جت کرنے کا مکہ ادیش ہے سب سے پہلے تو جو کسان آندولن میں جو ہمارے کسان بھائی صحیح دو ہیں ان کو بہا بھی نہیں سردانجلی اور سوشل میڈیا کا ہم بہت بہت دل سے سکریادہ کرتے ہیں کہ ہماری پل پل کی خبریں جو ہے ہمارے بورڈر پہ بیٹھے کسان بہن بھائیوں تک آپ پہنچاتے ہو آج ہم نے جو ہے کسان آندولن میں جو بھائی صحیح دو ہیں ان کی یاد میں ہم نے یہاں بلٹ ڈونیشن کا یہ پروگرام رکھا اس میں ہم نے چالیس یونٹ تک ابھی بلٹ ڈونیشن کر دیا ہے اور ہمیں لگتا ہے بھی دس پندرہ یونٹ اور ہو جائیں گے یعنی پچاس یونٹ تک خون جو ہے ہم یہاں بلٹ ڈونیشن کر دیں گے کچھ ہمارے کسان بھائی بورڈر پہ اپنا خون بھا چکے ہیں اور یہاں ہم اپنا خون دے دے کے یہ چاہتے ہیں بھی ہمارا خون جو ہے سنسار میں کہیں بھی کسی بھی مجھب سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہندو مسلمان کا ہمارے کوئی تقاضی نہیں ہے کسی بھی مجھب کے چھوٹا بڑا امیر گریب بہن بھائی کسی کو بھی لگے لیکن اس کے ساتھ بھگوان سے ایک پراتھنا بھی ہم کرتے ہیں جی کہ ہم نے جو یہ رکدان کیا ہے آگے جو بھی کریں گے تو بی جے پی کے کوئی بھی نمائندے کو یہ خون نہ لگے ہمارا کسانوں کا خون ہے دنیا میں کسی کو بھی کام آسکے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن بی جے پی کے کسی بھی امیدوار کو یا بی جے پی کا کوئی بھی نمائندہ اس کو ہمارا خون نہ لگے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی کہ جب سے یہ اٹلر وادی سرکار آئی ہے تب سے انہوں نے کسانوں کا خون نکالے نکالے ہیں جب سے یہ سرکار بنی ہیں سارے کسان بھائی اس میں پریشان ہے ہمارے خون میں یعنی صدیوں سے صدیوں سے اس بھارت پویتر ہماری جو یہ بھومی ہے اس کے ساتھ ہمارا لگاو رہا ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں جی مرتے دم تک ہم اس دیش کی شیوہ کرتے رہیں گے تو ہم چاہتے ہیں بھی ہمارا خون جو ہے کم سے کم اتنا گندہ نہ ہو کہ ان کی رگوں میں دھوڑے چلیے بھائی صاحب آپ کا گاؤں جو ہے وہ ایلن آباد ویدان صاحب ہے ہاں جی ایلن آباد ویدان صاحب ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں تو آپ نے آج بلڈ ڈونیشن کیمپ آئیوجیت کیا ہے کسانوں کی یاد میں اور گاؤں گاؤں چرچا چل رہی ہے کہ بی جے پی کے نیتاؤں کو گاؤں میں نہیں گھسنے دیا جائے گا تو آپ کی یہاں پہ ایسا کچھ ایسا ہم بھی اس میں تھوڑا ویچار کر رہے ہیں ویچے تو ہم ویرود کری رہے ہیں باقی ہم گاؤں سے میٹنگ کریں گے اور ویچار کر رہے ہیں بھی ہمارے گاؤں کا پورا سہوگ ہو کہ جی جے پی بی جے پی کو ہم گاؤں میں گھسنے ہی نہ دیں اور ویچے ہم ویرود کر رہے ہیں جہاں بھی ایڈوشی پروشی گاؤں میں اور جب ایلناواد میں نومینیشن بھرنے آئے تھے گوویند کانڈا گوویند کانڈا جب اس میں نومینیشن بھرنے آئے تھے اس ٹائم بھی ہم ویرود کرنے گئے تھے مادوشی گانا ملک کام باری ویرود ہوا تھا اور جب بھی وہ آئے گے ان کا پورا ویرود ہوگا چکریہ باتچیت کے لیے چلیے اب یہاں پہ شیو شکتی بلڈ بینک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا بلڈ ڈونیشن کیا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور کتنا یونٹ جو ہے وہ رکت ایکتریت ہو چکا ہے دیکھو ہمارے سماج میں جنم سے لے کے موت تک ہمارے سماج میں یہ ایک پرویرتی ہے دان کی اور خوندان سے بڑا دان تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو کہیں اور بنی نہیں سکتا ہے باقی ہر چیز کی ایک بن سکتا ہے فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں پر اس کا تو شریرک جو ہے مانو شریر سے یہ تو مل سکتا ہے یہ تو شریر ہی فیکٹری ہے اس کی ہمارے جیسے یہ سنسطانے انہوں نے لگائے تو آج بھی 40 یونٹس ہمارے پاس ہو چکی ہیں آج جو ڈونیشن ہوئے چلیے اب میں ٹیم دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں گا ڈوک شاہب ہیں اور یہاں پہ ٹیم پوری شیو شکتی بلڈ بینک کی ہے دو ساتھی جو ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف اگر میں آپ کو پورے اس یونٹ کی تصویریں اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو اس طرف بھی دیکھئے گا یہاں پہ بی پی جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے اس طرف بھی ریجیسٹریشن جو ہے اگر بات کروں تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ پورے سو بیوستی طریقے سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کو آئیو جیت جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے ادھر یہاں پہ ریفرشمنٹ وغیرہ ہے اور گاؤں کے یوہاں جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں چلی ایک یوہاں سے اور بات چیت کر لیتے ہیں بھائی سب کیا کچھ کہنا چاہیں گے بلڈ ڈونیشن کیمپ یہ ہو کسانا سمرتن میں جکہ سہید ہویا بانگ خاتر بھی ہے کیسا قدم ہے دوسرے گاؤں کو بھی یہ قدم بڑی اکام ہے دیڑوں چیئے بلڈ ڈونیشن اگر بات کریں تو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہر گاؤں میں آج ہی تو ہوتے ہیں آپ نے کسان جو کسان آندولن میں شہید ہوئے ہیں انہیں کے نام پہ کیوں یہ رکھا کیوں ہم خود کسان ہیں کسانوں کا سمرتن کریں گے یہ آپ کو پتہ ہی جو کسان آندولن چاہ رہا ہے کسان آندولن میں ہمارے ساتھ سو کسان ساتھی شہید ہوئے ہیں آج ان کی آدمی ہم نے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اورگینائز کیا ہے ہم اریانہ کے پرتیہ گاؤں کے میں یہ سندیس پہنچانا چاہتے ہیں کہ پرتیہ گاؤں اریانہ آگے آکر یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ پرتیہ گاؤں میں لگے کیوں ہمارے آس پاس کے گاؤں میں بھی لگے آپ کو بھی پتہ ہے جہاں چوبرجہ میں لگے تھا پسلے ابتے وہی رنگڑی خیڑا گاؤں میں لگا آج ہم نے پہل کیا اور یہ بی جے پی سرکار کے خلاف ہے اور رکتدان سے بڑا مانوتہ کا کوئی کاریاں نہیں ہے ہمیں رکتدان کرنے میں ایک سے دو میٹ کا سمیں لگتا ہے لیکن وہ ہمارا ایک سے دو میٹ کا سمیں کسی دوسری وقتی کے لیے پوری جنگی کا سمیں بن سکتا ہے اسی لئے ہم نے آج یہ رکتدان کیمپ آجن کیا ہے شکریہ بات چیت کے لیے تو یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ آجن کر دیا تمام ان لوگوں کے لیے جن کو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے بلڈ ڈونیٹ جو ہے یہاں کے لوگوں نے کیا ہے سوائے ایک کو چھوڑ کر کے وہ کیا ہے وہ یہاں کے لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو بھارتی زندہ پارٹی کے نمائندے ہیں یا ان کی جو چاٹو کاریتہ کرتے ہیں ان کو بھگوان سے دعا کیا ہے انہوں نے کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ نہ چڑے اگر ان کو یہ بلڈ لگ گیا تو ان کا بلڈ جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا ایسا ان لوگوں کا ماننا ہے اور آنے والے سمیہ میں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اسی طرح سے اور بڑھ چڑ کر کے بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ آئوجید کرتے رہیں گے کسان آندولن کے سمرتن میں اور جو شہید کسان ہوئے ہیں ان کے سمرتن میں دوسرے گاؤں کے لوگوں سے بھی آوان کیا ہے کہ دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اس طرح سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا آئوجن کریں بڑھ چڑ کر کے حصہ لیں تاکہ کسان آندولن کو ایک اور زیادہ نئی ارجہ اور نئی دشا جو ہے وہ مل سکے کیمرہ سوگ مکش گدارہ کے ساتھ رمیش جاکٹ کے حریانہ